اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم سپرینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں آج کا لیکچر لیکچر نمبر سکس ہے اور پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیس کیا ہوتا ہے کانفلکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سٹیپس بھی پڑھے تھے کچھ ویس پڑھے تھے کچھ طریقے پڑھے تھے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی کانفلکٹ کو ریزولف کر سکتے ہیں اور لاست میں میں نے آپ سے کہا بھی تھا ایک question پوچھا تھا activity کی تھی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کانفلکٹ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کانفلکٹ کو ختم کر سکتے ہیں excellent dialogue کے ذریعے سے کسی بھی مسئلہ کا حل لڑائی جگڑا نہیں ہوتا ڈائیلوگ ہوتا ہے آپ کا کسی بھی ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی ادارے کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی انسٹویشن کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیہ میں اختلاف ہے وہ دونوں مل بیٹھیں اور بات چیت کریں کچھ منوائیں کچھ مانے خود یہ جو ہوتا ہے نا give and take relation ہوتا ہے کانفلکٹ کو ریزولٹ کرنے میں جو ڈائیلوگ ہوتا ہے آپ کچھ چیزیں مانتے ہیں اور کچھ چیزیں منواتے ہیں اگر آپ کو اس سے بھی آپ کا پرابلم یا کانفلکٹ سالڈ آؤٹ نہ ہو تو آپ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کسی میڈیٹر کو دعوت دیں ان کو انوائٹ کریں اور ان سے ڈیسیئن کرائیں اور ان کی ڈیسیئن کو آپ خوش دلی کے ساتھ قبول کریں آج کا لیکچر جو ہمارا ہے ہمارا لیکچر کا نام ہے سیول سینس اچھا سیوک سینس میں آپ کو شروع میں ہی ایک ورڈ بتاتا تھا شہری احساس میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں جو ہمارا چپٹر تھا سیٹیزنشپ اس میں میں نے آپ کو بہت بریف تھی کیسے بتاتا تھا کہ کیا سیٹیزنشپ ہوتے ہیں گلوبر سیٹیزن کیا ہے ڈیجیٹر سیٹیزن کیا ہے ان کی رسپانسبلیٹیز کیا ہیں تو وہی چیز آ جاتی ہے کے سیوک سینس اب سیوک سینس کا آپ اندرلائنگ کے مطلب دکھ لیجیے کہ شہری احساس اچھا میں ریڈن کر لیتی ہوں پھر دکھ لیتی ہے اچھا میں کیسے پیشیر is one of the characteristics of a good citizen at the same time it is important to have culture consciousness when people develop a sense of respect and good manners this is called civic sense by following the given guidelines we can create the awareness to become good citizens وہ کہتے ہیں کہ aman کے ساتھ ہے نا یہ ایک اچھے شہری کی علامت ہے خصوصیت ہے ٹھیک ہے اور اسی وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے کہ اس شخص وہ شخص جو ہے وہ اپنے ثقافت کو بھی ترجیح دے ٹھیک ہے اس کی بارے اپنی ثقافت کی بارے میں بھی کانشیس ہو جب لوگ یہ سنس ڈیولپ کر لیتے ہیں اچھے اٹیٹیوڈز کی اور ریسپیکٹ کی عزت کی اور اچھے اخلاق کی تب سنس ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سیوک سنس آپ دیکھیں ایک اچھے موشے کی ایک ہیلڈی انوارمنٹ کی بیسک نیڈ ہی یہی ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں اس لیے آپ کے اچھے مورلز ہونا بہت ضروری ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں وہی انسان اٹریکٹ کرتا ہے جس کے مینرز بہت اچھے ہوتے ہیں ایک انسان بہت اچھی پوسٹ میں ہے اس کے بعد دولت بھی ہے شہرت بھی ہے اس کا مقام بھی بہت اچھا ہے اس کا اہتہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ اس کے مینرز نہیں اچھے وہ سب کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا سب کے اوپینینز کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا تو ہم دیکھیں گے کہ بے شک وہ انسان جتنا ہی خود کو دنیاوی لحاظ سے کامیاب کہہ دے لیکن وہ انسان میرے مطابق کے آگے مطابق کامیاب نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کا عزت یا اس کا مقام دوسرے لوگوں کے دل میں نہیں ہے آپ کا مقام دوسروں کے دلوں میں کیسے بنتا ہے جب آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جب آپ ریسپیکٹ دیتے ہو سب کو جب آپ سب کے ہیلپ کرتے ہو تو اچھے مینرز کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بانسبت ایک انسان میں نے آپ کو پتایا کہ جس کا اتنا عہدہ بھی نہیں ہے اتنا اونچے عہدہ بھی نہیں ہے اس کے بعد اتنی دولت بھی نہیں ہے اس کے بعد اتنی شورت بھی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں وہ بہت گوڈ مینرز والے انسان ہے اس کے اٹیٹیوڈز بہت اچھے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا ہمیں وہ انسان بہت اچھا لگے گا اس کی عزت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوں گی کیوں؟ کیونکہ اس کے مینرز بہت چھے ہیں وہ جب بھی ملتا ہے بہت پیار سے ملتا ہے بہت محبت سے ملتا ہے بہت خلوص سے ملتا ہے بہت عزت دیتا ہے ہمیں آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگوں کے اتنا اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس گزر رہے ہوتا ہے تو وہ سلام میں پہل کرتے ہیں وہ آپ سے خود سلام کرتے ہیں وہ خود آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ انسان اتی رسپیکٹ دے رہا ہے مجھے اور پھر جب نیکس ٹائم آپ ان سے ملیں گے تو آپ کے مائن میں وہ ہمیشہ بندہ رہے گا اور آپ ان سے جا کے پہلے اسلام کریں گے اسلام میں پہل کریں گے تو یہ بہت اچھا مینرز ہوتا ہے کہ آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں سب سے پہلے ان سے سلام میں پہل کریں ٹھیک ہے اور جب آپ کسی سے کنورزیشن کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے وارس ایپ میں میسنجر میں جہاں بھی آپ کسی سے کرتے ہیں تو سلام کیا کریں پہلے سلام ضرور کیا کریں سلام کی بہت برکت ہے اسلام میں اور پھر ان کا حال احوال پوچھ کے پھر آپ کے جو بھی بات ہو آپ وہ شروع کیا کریں یہ ایک گوڈ مینرز کی نشانی ہے ٹھیک ہے علامت ہے ایک گوڈ مینرز انسان کی علامت ہے یہ اچھا اب ہمیں کچھ گائیڈلینس دی گئی ہیں جس سے ہم awareness create کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے اچھے شہری بنیں ٹھیک ہے اچھا ایٹھکس آف صیوک سنس awareness on the cleanliness of the house neighborhood city and our environment پہلی ہے کہ یہ awareness دی جانے چاہیے کہ اپنی گھروں کو صاف رکھنا چاہیے اپنے محلے کو صاف رکھنا چاہیے اپنے شہر کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنے ارد کرد کے معاول کو بھی صاف رکھنا چاہیے دیکھیں کلیننس بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کی اویرنس تو اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے کسی چیز کی بھی اویرنس بہت امپورٹن ہوتی ہے اب ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو اپنے گھر تک اپنے گھر کی حدود تک تو بہت وہ صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ محلے کو صاف نہیں رکھتے میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے گھر کو تو بہت صاف رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر کا کورا اپنے گلی کے آس پاس رکھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بہت غلط بات ہے یہ اچھے شہری ہونے کے علامت نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ کا وہ گھر ہے وہ علاقہ آپ کا گھر ہے آپ اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ میرا گھر ہی میرا علاقہ ہے یہ ہرگز نہیں ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں دیکھیں پاکستان میں آپ رہتے ہیں آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ یہاں آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپٹلز میں جاتے ہیں آپ کی سرزمین ہے ہماری سرزمین یہ نہیں ہے تو بھی کس کی ہوگی ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں اس جگہ کو بہت صاف طرح رکھیں اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں سکول جاتے ہیں کالیجز میں جاتے ہیں تو آپ اپنے کلاس روم کو بھی صاف رکھیں نہ کہ صرف کلاس روم کو آپ اپنے گراؤنڈز کو بھی صاف رکھیں آپ اپنے پورے سکول کو صاف رکھیں ڈسٹی بین کا ضرور استعمال کیا کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات one of the most important thing کہ please یہ میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ ہم زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں یہ عام سا ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ جب گاڑی میں بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم گاڑی میں جب کھانے کے بعد جو چیز کھا لیتے ہیں جو ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم گاڑی کے شیشے سے باہر پھینگ دیتے ہیں ایسا ہرگز نہ کیا کریں یہ میرے آپ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے دیکھیں آپ اپنی گاڑی کو تو صاف رکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنی روڈز کو گندہ کر رہے ہیں پھر آپ اپنے پاکستان کو گندہ کر رہے ہیں انہی روڈز سے آپ گزر کے جاتے ہیں آپ خیال رکھا کریں ہر چیز کا خیال رکھا کریں جہاں آپ موجود ہیں سب چیزیں کو خیال رکھا کریں اپنے محلے کا خیال رکھا کریں اپنے اردگرد کی محول کا خیال رکھا کریں اور صفائی سترائی سے ہی اچھی وائپس آتی ہیں اسلام میں بھی صفائی کو اس لئے لس ایمان قرار دے دیا ہے صرف اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو اپنے اردگرد کی محول کو اس آب نیل رکھنا ہے اپنی صفائی بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے ہیں فالو ٹرافک رولز اچھا وہ کہتے ہیں کہ ٹرافک رولز جتنے بھی ہیں ان کو فالو کیا کریں اچھا آپ دیکھیں اکثر ہمارے پاس یہ ایک زیمبرز آتی رہتی ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ نہ لیجئے گا اس سے سبق حاصل کیجئے گا کہ ہم اکثر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی نیوز سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی ایلیٹ کلاس کی کسی انسان کو ٹرافک رولز کی پابندی نہ کرتے پکڑا جاتا ہے تو وہ الٹا جو ٹرافک کے ہمارے پولیس ہوتی ہے ورکرز ہوتے ہیں پولیس کے تو وہ ان پہ ہی برہم ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا چلان کیوں کر دیا یا پھر وہ اپنے جو بھی ان کے اگر پیرنٹس یا ان کے کوئی جانے ہو رہے ہیں یا وہ خود کسی عہدے پر فائز ہیں تو وہ اس عہدے کے ناجائز فائدہ اٹھوتے ان کو دھمکی دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا تو کیا ایسے کیسے چلان دیکھیں اگر قانون سب کے لئے برابر نہیں ہوگا تو ہم لوگ سروائیف کیسے کریں گے ہمارا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہمارے لئے قانون ہی سب کے لئے برابر نہیں تو اس چیز پہ اپنی توہین نہ سمجھ لیا کریں اگر آپ آپ سے کبھی بھی ٹرافک کی رولز کی پابندی نہیں ہو رہی آپ کو اس سے چلان لیا جا رہا ہے تو اس کو دیں جب آپ ایک دفعہ چلان آپ دیں گے نا ادا کریں گے تو نیکس ٹائم آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا کہ میں نے اس بات پر چلان دیا تھا میرے پر چلان ہوا تھا اور میں نے ادائیگی کی تھی اور آئندہ وہ کبھی بھی آپ نہیں کریں گے یہ چھوٹی 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 لئے ہماری لرننگ کے لئے ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ٹرافک کی تمام رولز کو فالو کیا کریں سیٹ پیلٹ باندھنا ریڈ لائٹ پر رکنا یہ تمام باتوں کو فالو کیا کریں اور اگر آپ سے کہیں گلتی ہو جاتی ہے تو اس کو ایڈمیٹ کریں اس کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ آپ برہم ہو رہے ہیں ہمارے ورکرز پر ٹرافک پولیس کے ورکرز پر یا اس طرح جتنا بھی عملہ ہے ٹھیک ہے ہرگز اس طرح نہ کیا کریں یہ اچھے شہری ہونے کے ذہرگز علامت نہیں ہے نیکسٹ ہے ٹیک کیر آف ہیلتھ ان ہائیجین وہی فرسٹ والے پوائنٹ سے کہیں نہ کہیں لنکھ رہے ہیں کہ اپنی صحت خیال رکھیں اپنی صفائی صدرائی کا خیال رکھیں اپنے آپ کو پروپر ٹائم دیں اکثر ہم لوگ باقی معاملات میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ ہمارا بہت دور کہیں رہ جاتے ہیں اپنی صحت ہمارے بہت دور رہ جاتے ہیں ہم اپنے کے نہیں کر رہ رہ سکتے ہیں انسٹ کے ہوتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور جب آپ نے بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹ م RDF جو ہوتے ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ ہی ہو رہتے ہیں آپ جو تکلیف میں ہوتے ہیں وہ آپ ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اپنا خیال رکھیں اپنی صفائی صدرائی کا بہت خیال رکھیں اور ان سارے رولز کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اچھے شہری ہونے کی علامات ہیں اچھا نیکس ٹوپک ہمارا ہے واش دیکھیں بچوں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ واش کا مطلب کیا ہے واش کس کا ابریویشن ہے واش ترینس فور water sanitation and hygiene it is a global program to improve health as well as prevent spread of an epidemic the main objectives of this program are to number one provide clean drinking water number two create awareness about the importance of physical hygiene that is use of toilets etc number three is ensure that we follow hygiene principles wash hands with soap etc اچھا wash جو ہے یہ ہاتھ ہونے والا wash نہیں ہے یہ ایک international program ہے global program ہے جس کا مطلب ہوتا ہے water sanitation and hygiene یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہماری health کو improve کیا جاتا ہے اور کسی بھی وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے ٹھیک ہے اب فور ایکسیم پر وبا کون سی ہوتی ہے اب آج کل کون سی وبا چل رہے ہیں میں کر آپ سے پوچھوں تو وہ ہے کوویٹ کوویٹ بھی ایک وبا ہی ہے اچھا اس program کے main objectives کیا ہے number one ہے کا بہت رول ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ گندہ پانی پی رہے ہوتے تھے اس کیلے سے kidneys ہماری بہت effect ہو رہی ہوتی ہیں پھر ہے کہ یہ awareness create کرتا ہے یہ awareness program seminars ورا کندک کرواتے ہیں جو physical hygiene کی importance کو brief کرتے ہیں for example کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جتنے مرضی develop ہو جائیں لیکن ہمارے جو remote areas ہیں اس میں ابھی بھی toilet use کرنے کا اتنا رجعہ نہیں ہے لوگ fields میں جہاں بھی چلیتے ہیں اور پھر وہ as a کھیتوں کو ایسا toilet use کر رہے تھے ہیں تو یہ ابھی بھی ہمارا concept ہے remote areas میں کہ وہ toilets کو use نہیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ under develop areas کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ wash program کیا کرتا ہے awareness کندک کرواتا ہے کہ آپ physical hygiene کی important بتاتا ہے کہ physical hygiene ہمارے لئے کتنی زیادہ important ہے اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ toilets use کریں اور یہ ان کے program میں یہ بھی ہوتا ہے different remote areas میں بہت backward areas میں یہ toilets ہوا رکھا انتظام بھی کرواتے ہیں public toilets ہو رہا اور یہ وہ number 3 ensure that we follow hygiene principles last ہے کہ ہمیں hygiene principles جتنے بھی ہیں تو ان کو follow کرنا چاہئے اور اتنا ہمیں capable ہونا چاہئے کہ ہم ensure کرا سکیں اور ان کو follow کر سکیں for example hygiene principles کون سے عادت ہیں کہ آپ سابون کے ساتھ اپنے ہاتھ ہو رہے ہیں ڈالٹ use کرنے کے بعد اب تو ڈالٹ papers بھی use کرنے چاہئے اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ hygiene principles ہاتھ ہیں کیونکہ ہم لوگ physical hygiene کی بات کریں تو جب ہم ڈالٹ پہ ہم ان کی rules کو بھی فالو کرنا چاہئے ان کے principles کو بھی فالو کرنا چاہئے اچھا اب یہ ہمارے پاس orange block میں کچھ لکھا ہوا ہے جس کھ پڑھ لیتے ہیں do you want to know more کیا آپ مزید جانا جاتے ہیں an epidemic is a disease that affects a large number of people with a community population or region a pandemic is a pandemic that spreads over multiple countries or continents that is example covid 19 is a pandemic میں نے اب بھی آپ کو example دی تھی جو covid 19 ہے یہ بھی pandemic ہے اب اچھا pandemic ہوتا کیا یہ وہ ہوتا ہے یہ ایسی بیماری ہوتی یہ وبا ہوتی ہے اچھلی اچھا یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو بہت زیادہ لوگ کو افیکٹ کرتی ہے ایک community میں یا ایک region میں بہت زیادہ لوگ کو افیکٹ کرتی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ covid صرف پاکستان میں نہیں تھا بلکہ all over the world تھا اور یورپ میں تھا ہر country میں تقریبا تھا اور اب لیکن death rate کچھ countries میں بہت زیادہ تھا ایٹلی میں death rate بہت زیادہ تھا امریکہ میں death ریٹ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور ایک time میں چائنا میں بھی death ریٹ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور پھر انڈیا ایشیا میں بہت زیادہ death ریٹ ہوگیا تھا کس کی وجہ سے covid 19 کی وجہ سے اچھا اب آپ اس میں ایک اور example دیتی ہوں میرے mind میں آئی ہے بھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو پلی کی بیماری وبا پھیل گئی تھی بہت سائے لوگ پاکستان بننے کے بعد جب یہ بہت سائے لوگ پہت ہوئی تھے ان کی death ہوئی تھی اور اس طرح ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ میت ہوئی تھی کہ پلی کی بیماری ہے وہ چوہوں سے spread ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس کا تعلق یہ نہیں کہ کس چیز سے spread ہوتی ہے ہمیں یہ دکھنا ہے کہ جس 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 امید مطل ترمید مطل ریمید سیٹیزن سیٹیزن جس کمم ایتکیٹس سیٹیزن سیٹیزن کمم ایتکیٹس جس جس نے آپ پہلے بتایا تھا کہ اچھے شہری کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس طرح رویل کو امید کرنا اچھے شہری کی علامت ہے جس طرح انوارمنٹ کو کھلین رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داری بھی ہے اور علامت بھی ہے اس طرح میں آپ کو کچھ اور ایسی باتیں بتاؤں گی ایٹیکٹس بتاؤں گی جو ہمیں اپنی پرسنلیٹی میں ڈیویلپ کرنے چاہیے اور جو ایک گوڈ سٹیزن ہونے کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے چلے ہم لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں سم کامن ایٹیکٹس اگر ملو نمبر ون ایس ٹاکن لوٹونز ٹھیک ہے کچھ ہم ایٹیکٹس دیکھیں گے جن میں سب سے پہلا ہے کہ ہمیں بات کس ٹون میں کرنے چاہیے ظاہر سے بات ہے ہمیشہ بات لوٹون میں کرنے چاہیے ہماری ٹون بہت ہارش نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ایک نارمل بات کر رہے ہیں نارمل میں بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو اتنی ہارش ٹون میں بول رہے ہیں یوز کر رہے ہیں ہارش ٹون اتنی کہ وہ نیکسٹ بندہ جو ہے وہ نیکسٹ پرسن ایریٹیٹ ہو رہا ہے ہم سے ٹھیک ہے اور یہ محفل میں بھی جب اگر آپ بات کریں تو لو ٹونز میں بات یا کریں کیونکہ ہارش ٹون پریفربل نہیں ہوتی ہاں کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم تھوڑی اپنی آواز کو تھوڑا بھاری رکھتے ہیں لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں کہ آپ بہت ہارش ہو جائیں ٹھیک ہے جساں فور ایزم وولیم تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے لیکن ٹون کو ہارش نہیں کرنا ہوتا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے کہ ہمیں جب کسی سے بات کریں یا کوئی ہمارے کسی سے تضاد نہیں ہو جائیں تو ہمیں ہرٹفل ورڈز نہیں بولنے چاہیے ایسے ورڈز ہرگز نہیں بولنے چاہیے ایسے الفاظ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہو آپ کو جو بھی اختلاف ہے آپ آرام سے بات کریے اچھے الفاظ کے چناؤ کریے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیس کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کانفلٹ کو ڈیزول کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو الفاظ کے چناؤ ہوتا ہے وہ بہت پوزیٹیف رکھیں بہت اچھے الفاظ چناؤ کریں اور اس طرح آپ کی پرسنلٹی میں آپ گفتگو میں اس چیز کے بہت اثر ہوتا ہے کہ آپ کیسے ورڈز کا انتخاب کر رہے ہیں وہی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرافیک رولز میں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہیں تو بیس تنگ یہی ہے کہ ہم اپنے غلطی کو مانیں اس کو ایسپ کریں اور نیکسٹ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو بہتر بنائیں اس غلطی کو دوبارے ریپیٹ نہ کریں کیونکہ نہ تو ہم لوگ فرشتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ شیطان ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ انسان ہیں تو فرشتے وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی غلطی نہ ہو اور شیطان وہ ہے جس سے کوئی بھی اچھائی نہ ہو جو سرسر گناہ کرتا ہے لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں ہم انسان ہیں تو ہم سے اچھائیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی تو the best thing is کہ آپ اپنی mistake کو admit کریں اور اس کو نیکسٹ ٹام ریپیٹ نہ کریں اچھا fourth one is think before speaking I think so یہ سب سے important point ہے کہ ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ کہتے ہیں wise men always think before speaking اچھا تو ایک اکل مند انسان ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے تو یہ بہت important ہے ہماری ہر perspective سے بہت important ہے کہ ہم ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں treat everyone with respect ہر انسان کو respect دینی چاہیے ہمارے society میں ایک بہت common چیز ہمیں آرچ کل دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو equally respect نہیں دے رہے ہوتے جو لوگ ہمیں لگتا ہے ہم لوگ materialistic بھی بہت ہو گئے ہیں تو ہم materialism کی طور پر جس جو انسان دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوتا ہے ہم اسے بہت respect دیتے ہیں اور جبکہ دوسرا جو طبقہ ہوتا ہے جو دنیاوی لحاظ سے materialistic لحاظ سے کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اس کو اتنی respect نہیں دیتے بلکہ ہم لوگ اس کو بہت ignore کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے respect کا جو ہے element وہ تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے اور اسی طرح آپ کے موشے میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھتی ہے جب آپ ہر انسان کو respect دیتے ہیں اچھا پھر next ہے help others دوسروں کی مدد کریں اور اس میں میں نے آپ کو شروع میں اس چپٹر کے لیکچرز جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے آپ پتایا تھا کہ harmony کے لیے بہت important ہے کہ آپ دوسروں کی help کریں ایک اچھے environment کے لیے اور ضروری نہیں کہ آپ کے next person آپ اس کی help کریں جو سفر مسلم ہو یا پھر صرف آپ کے diligent والا ہی ہو یا آپ کی caste والا ہی ہو یا آپ کی language والا ہی یا اس کا culture اور آپ کا culture سیم ہو نہیں بلکہ آپ تمام humanity کو ترجیح دیا کریں اور تمام لوگوں بھی مدد کیا کریں next ہے be punctual and make in public places یہ ہے کہ بہت punctual رہیں public places میں اور decent way میں آپ public places میں اپنے آپ کو شو کریں next ہے word diligently and honestly اور آپ کو جو بھی کام دیا جاتا ہے اس کو بہت امانداری ساتھ کیا کریں ٹھیک ہے اس میں حیرہ پہری کی کوئی گنجائش نہ چھوڑا کریں بلکہ جو بھی آپ کو کام اسائن کی رہتا ہے اس کو بہت امانداری کی ساتھ یہ کریں اچھا the last one is do not talk to strangers کسی بھی ایسے اجنبی انسان سے بات مت کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے common etiquette سے جنہیں ہم نے دیکھا briefly دیکھا اور ہم نے سمجھا بھی انہیں اور یہاں یہ چپٹر end ہوتا ہے لیکن next چپٹر جو ہمارا lecture ہو گیا اس میں ہم اس کو quick review بھی کریں گے جب ہم لوگ اس کو اس کی exercise کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس lecture کو بہت اچھے سنا ہوگا آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور ہم لوگ next lecture میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اس لیکچر کو اندھیان سے سنیے گا دوبارہ سنیے گا اگر کوئی آپ کو پرابم آتی ہے اور اس کی ریڈنگ لازمی کریے ٹھیک ہے بچہ اللہ حافظ take good care of yourself اللہ حافظ